ہمارے ہندو دھرم میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ دیا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا ہاتھ نزدیک ہے دل کے تو کیوں نہ کام لیفٹ ہینڈ سے کیا جائے رائٹ سے کیوں بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں بلکل صحیح تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں تو سوال ہے کہ دل جب بائیں طرف ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے بہت اچھا سوال پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے اچھے کام سیدھے ہاتھ سے اچھے کام جو کام مثال کے طور پر ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے ہیں مسجد کے باہر آتے ہیں تو لیفٹ لیگ سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سے جب حاجت کے لیے جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے ہیں دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائے گا میں جب میڈیکل کالج میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا کہ دماغ جو ہے یہ دماغ کے دو حصے ہیں لیفٹ ہمیسفیر اور رائٹ ہمیسفیر لیفٹ اور رائٹ آپ کا رائٹ ہمیسفیر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائیڈ آف دا باڈی کو اور لیفٹ ہمیسفیر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائیڈ آف دا باڈی کو تو آپ کا دل لیفٹ سائیڈ پر ہے اور اکثر انسانوں کا left side of the brain is dominant جس طریقے سے left side پر دل ہے left brain are dominant ہے لیکن سائنس کہتی ہے کہ opposite side is controlled left side of the brain control the right side of the body کیونکہ left dominant ہے جس سائیڈ پر دل ہے اسی لیے right side more powerful ہے تو scientifically آپ صحیح ہیں دل left پر دماغ dominant left پر ہے لیکن left side of the brain control the right side of the body اب بالکل صحیح کہہ رہے تھے لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ شرٹ پہنتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے right side نکالتے ہیں تو left side کیوں کیونکہ اکثر جب انسان because left side is dominant وہ صرف left side کو ہی استعمال کرتا ہے right side کم استعمال ہوتا ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ کچھ کام right سے کرو کچھ کام left سے جب میں نکالوں گا میری شرٹ تو left پہلے نکالوں گا تو جان بوجھ کے that stimulates the right side of my brain so that keeps the brain healthy تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو سیدھے پیٹ سے کرو جب میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا چپل نکالوں گا تو left leg سے پہلے نکالوں گا تو اس طریقے سے I am stimulating both sides of my brain I will become more healthy I will become more intelligent اور left side کا ہاتھ ہے left side کا brain right is more dominant hope that answers the question آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو ابھی اسلام قبل کرنا چاہتے ہیں بے شک سر اپنے دل سے اور آپ کے دماغ سے بھی بے شک دونوں سے کوئی مالی دباؤ جی نہیں سر کوئی فزیکل پریشر بلکل نہیں آپ اپنے دل سے قبل کرنا چاہتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ مجھترستی غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دورائیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے آپ مسلمان ہو چکے سو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر ضرور شرک کیجے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا پر دوستو آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے علم میں تھی یہ بات کہ اگر دل جو ہے وہ بائیں سائٹ پر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ یا دائیں طرف کے اپنے جسم کو استعمال کرنے کا کیوں کہا تو کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور دوستو یہ بھی بتانا ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ایکسپلین کیا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا سو اسی کے ساتھ اپنے دوست راو کمر رزوان کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ